وائل بیس فیوورز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈیر و ڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جلد جلد پورا کریں میں میں سے زفتخارہ جب کیلئے کر رہی ہوں زبردستی میکرونی ریسپی اور آپ میکرونی بناتے ہوئے کہاں کہاں کیا کیا غلطی کرتے ہیں اور کس وجہ سے آپ کی میکرونی صحیح نہیں بن دی ان سب باتوں کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تو آئے چلتے ہیں ریسپی کی طرف جب اس میں لہرہ مانے رحیم پانی بوائل ہو رہا ہے میرا تقریبا اور اس میں ایک پیالی میکرونیز میں نے ڈال دی ہے اور اس کو کھلے پانی میں بوائل کریں گے میکرونیز ڈالنے کے بعد اس میں فور ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں شامل کرنگ ہوں اس سے میکرونیز بہت اچھی بوائل ہوتی ہیں اور آپس میں چپکتی نہیں ہے اس کو ہم کک کریں گے دقریبا 90% اور پھر سے سٹرین کر لیں گے پانی گرا دیں گے اور میکرونیز کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور جب تک یہ بوائل ہوتی ہیں چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراسیم کا خاتمہ ہو جائے سبحان اللہ ہمارے نبی نے ہمیں کتنی خوبصورت باتیں بتا رکھی ہیں اللہ مہم پر عمل کرنے والا بنائے یہاں پہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی میں اوائل چلا گیا ہے تو ایبن 5-6 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون بھڑ کر میں نے اس میں ڈال دیا لسلہ درک کا پیسٹ لسلہ درک کے پیسٹ کو اچھی طرح سے کڑائی کی سیار کرائیں گے کہ یہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اور پھر ہم نے اس میں اندر شامل کر دیا ہے چکن بون لیس چکن چھوٹے ٹکڈوں میں کٹا ہوا کیوبز میں کٹا ہوا اور یہ تقریباً ڈیڑ پاؤ ہے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر ایک دم چینج ہو چکا ہے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہے اوائل الگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو بھی اس میں ڈالیں گے مسالہ جات جس میں کالی مرچے ہیں کٹی ہوئی منٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ پیپریکا پاوڈر اور نمک منٹی سپون ڈالا ہے میں نے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان چیزوں کو اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اگر کچھ اور ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن حلدی مت ڈال دیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں جی گاجرے ہیں جو باری کٹی ہوئی ہیں میں نے ان کو میں نے شامل کر دیا ہے گاجروں کو اس میں اکرونیز بناتے ہوئے یہی میں سٹیک ہو جاتی ہے کہ سبزیوں کو بہت زیادہ گلا دیتے ہیں جو نہ تو پھر دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں نہ ہی کھانے میں اور ساتھی میں نے اس میں ڈال دی ہے شیملہ مرچیں شیملہ مرچ کو بھی ڈال کے ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا اس کا کلر اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ ہی نے بہت زیادہ نہ کک کریں اور ساتھی بند کو بھی ڈال دی ہے ان ویجیٹیبلز کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اتنی زبردستی سبزیوں کا کلر دیکھتے ہوئے ویڈیو کو لائک کرنا تو ضروری بنتا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون چیلی گارلک سوس ڈال دیا ہے یہ میرے پاس کم تھا اس لئے میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالا ادروائز یہ ٹو ٹیبل سپون تک ایڈ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کیچپ اور یہ ہے جی سویا سوس جو کہ میں نے ڈالے ہے ٹو ٹیبل سپون کیچپ میں نے ڈالی تھی ہاف کا اور اب جو ہے اس کے سویا سوس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی چیلی سوس چیلی سوس جو ہے اگر آپ پس نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم کیچپ اور چیلی گارلک سوس کا یوز کر چکے ہیں تو اسے بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور جو فلیم ہے اس پوسیڈر میں میڈیم رکھنی ہے بلکل لو نہیں کریں گے اگر لو کریں گے تو کیا اگر ویجیٹیبلز پانی ریلیس کر دیں گی اور چولا ان گٹے پہ ہم دعا پڑتے ہیں اللہ ماجینی میننال تاکہ اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائے اور کھانے کے دوران دروشے پڑتے ہیں اور آپ بھی پڑھا کریں تاکہ میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو وائل کیوی میکرونیز میں نے اس میں شامل کر دی ہیں یہاں پہ آپ ہرا پیاز ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پیاز کا پیاز بہت زیادہ پسند ہے تو ریگولر پیاز بھی ہاف جو ہے وہ کٹ کے بڑے ٹکڑوں میں یا چھوٹے ٹکڑوں میں ڈالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور سبزی آپ کو پسند ہے جیسے براکلی ہے مارو قدو ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور لاسٹ پہ چک کر لیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اگر اس میں نمک یا کالے مرچوں کی کمی ہے تو وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو پیارے پیارے ویورز چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نئے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو یہ میری پیاری سی چھوٹی سی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ڈینکو ووچن مائک چینل ہے وگوڈ ڈیو اللہ حافظ